موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس خرشید کے ساتھ امریکہ کے خلاف برچ رڑ کر بولنے والے چوڑی نسان نے چپکا روزہ کیوں رکھ لیا ہے اور وہ کون سا فارمولا ہے جس کے ذریعے اساق دار ڈالر کو اٹھانوے روپے پہ لے آئیں گے یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ عشید عیوز سے موسیقی 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 96 عرب روپے کا مکروز ہے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروز کی نمازی جنازہ نہیں پڑھائی تھی تو کیا ہم کو بھی اپنے جنازوں کے بارے میں کوئی فتوہ لے لینا چاہیے آج وزیر آزم میاں محمد نواز شریف صاحب شکوا کر رہے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کو کوئی یاد نہیں کرتا اور ان کے مطابق اچھا کام یہ ہے کہ روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے کراچی کے حالات بہتر ہونے کی بات بھی کوئی نہیں کرتا میاں صاحب کا گلہ درست ہے اگر یہ سب ہوا ہے تو واقعی اس کی تعریف کرنا چاہیے لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے حکومتی کوششوں سے غربت مٹ رہی ہے یا غریب اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید احمد اسلام علیکم شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب پہلے ایک بریک لینوں اور آج جب بات شروع کریں گے تو مہنگائی سے ہی شروع کریں گے پہلے ایک بریک لینے دیکھتے رہی گا نیوز پیٹ اچھے شیخ صاحب ہمارے یہاں جمہوریت ہے جمہور کی یعنی عوام کی حکومت ہے کیا یہ عوام کی حکومت ہے یا یہ ایسی حکومت ہے جیسے عوام کا احساس ہو یہ عوام کی حکومت ہے جھوٹوں کا جمعہ بزار ہے اور انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے استبل بنائے ہوئے ہیں ہمیں ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی رائے ہیں آپ مہنگائی مہنگائی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پیاس سستہ ان کو کیا پتا سستہ ہوا ہے مہنگا ہوا ہے آلو سستہ ہوا ہے مہنگا ہوا ہے دیکھیں میں بابوز ہوں آپ جب باہر نکلتا ہوں میں پوچھ کے آئے ہوں جو لوگ نوٹ بناتے ہیں ان سے کیونکہ میرے چھوٹا عملہ میرے ہلکے سے تلق رکھتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے یار بتایا کرو ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ آج انہوں نے جب چھوٹی کیا آٹھ سو بیالیس ارب رپیہ چھاپ دی ہے اس ایک سو پہ یعنی چھ ارب رپیہ وہ روز چھاپ کے گھر سے جاتے ہیں پانچ ارب اسی کروڑوں پہ روز چھاپ میں چھ ارب رپیہ آپ کو کہا ٹھیک ہے اور مشینے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی اساگڈار صاحب اب میں اسے اساگڈار صاحب ہی کہتا ہوں بیمار ہو گیا کیونکہ ڈالر کا اثر ہو گیا ہے تو ڈالر کی مہنگائی جو ہے وہ لڑ گئی ہے دل پر لے گئے وہ ہاں ظاہر ہے اتنی تو سمجھ ہوتی ہے نا منشیوں کو کہ کون کھاتا بئی کھاتا کیا ہے کچھا کھاتا کیا ہے پکا کھاتا کیا ہے کھاتا نمبر دو کیا ہے اتنی سمجھ تو ہے نا ان کو وہ چوروں ڈاکووں اور لٹیروں کی حکومت تھی پچھلی وہ کوئی مسجد دلی کی جامعہ مسجد سے نہیں آئے تھے تو اس کے باوجود چھے سو باتے سرب روپے انہوں نے پانچ سال اپنے پورے ٹنیور میں چھاپے پانچ سال ایک سال میں وہ پانچ سو ارب چھاپتے تھے انہوں نے ایک سو پینٹالیس دن میں آٹھ سو بیالیس ارب روپے اب جہاں تک مہنگائی کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے اب یہ چور دروازے سے ڈالر مگوانا چاہتے ہیں میں یہ چیلنج کر چکا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر اٹھانوے روپے کا لائیں گے کیسے اگر اپنی یہ دولت واپس لے ہے تو ممکن ہے ممکن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب عساق ڈار صاحب دیکھیں نا ہر ملک کا اپنا اپنا ان کا بیس ہے دیکھیں نا اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ہیڈ کوارٹر بھی پاکستان سے باہر جا رہے ہیں آپ ایسی بات کریں جو ممکن نہیں ہے شیخ صاحب عساق ڈار صاحب جو کچھ اقدامات کریں وہ بتائیں اس سے اٹھانوے پہ آ سکتا ہے ریسنٹلی آپ نے ایک شو میں کہا ہے نا حساق ڈار اٹھانوے پہ ڈالر کو لے آئے میں سیاست چھوڑ دوں گا تو نہیں لاسکیں گے نہیں مجھے دیکھیں نا اگر میری پاکستان میں پیسے آ جائیں لوگ سکھی ہو جائیں تو میں میری سیاست میں رہنے یا نہ رہنے سے کون سی قیامت آ جائے گی میں اپنا وعدہ نہ ماؤں گا لے آئے اٹھانوے پہ اور مجھے فون کریں میں اسی وقت اس ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو ریٹائر کر لوں تو امریکہ سے آنے والے پیسے رک گئے ہیں ان کے بیچ میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں نیٹو سپلائی کی بندش اس کو روک کر دیکھیں امریکہ پیسے دے گا امریکہ یہاں سے جا نہیں رہا امریکہ ہمیں آکسیجن ٹینٹ پہ رکھے گا اس ملک میں ڈالر ڈرون اور ڈائلاغ یہ اے سکیر اس ایکل ٹو ٹو پلس بھی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے اب اگر ہاں ایران کی دیکھیں ایران کی معیشت نے کس طرح بوسٹ اپ کیا ہے آٹھ دن میں اگر انڈیا ادھر چہار باگ کی طرف لے جائے اور اس نے سو ملین دیئے اگر ایک سو دو سو اور دے سو ملین سے چار باگ کی سڑکیں اور وہ تو نہیں ہو سکتی اگر اس نے اور مال لگایا تو اس خطے کی سیاست دلچسپ ہونے جا رہی ہے اور ہماری نلائکیاں جو ہیں جمہوری پارٹیوں کی اور جب میں جمہوری پارٹیاں کہتا ہوں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں میں انشاءاللہ دالا سو ملین پہلے میرا خیال تھا کہ سو ملین کو کام ڈالوں گا منگل کو کیونکہ لاہور میں ایک میٹنگ آگئی ہے اب پوزیشن جو ہے وہ بھی لیٹی ہوئی ہے سب لیٹے ہوئے ہیں سب تُو پی بھی ہے اب تو کوئی اور ڈرنگ کا نام رکھا پڑے گا سب تُو والے تو چلے گئے ہیں اب تو سگار والے آگئے تو لیٹس سی سب برے ہیں سب سے آپ کو شکوا ہے پہ اتنی پوری حکومت ہے اتنی بڑی کابنہ ہے کیا کوئی ایک ڈھنگ کا وزیر نہیں ہے کوئی کام نہیں کر رہا ایک تھوڑے بہت جو ڈھنگ کا وزیر ہے وہ اس گرمیوں سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے گا چودری نصار اچھا یہ ڈھنگ ڈھنگ اس کو لے ڈوبے گا تو مورے حکومت تو چلی رہے ہیں نا فرشتے آگے تو نہیں چلا رہے کام تو کر رہی ہے یہ حکومت دیکھیں حکومت تو لولے لنگڑے اپاہ آج لوگ بھی چلاتے رہے ہیں ایک دل اور گردے اور ففرے علے لوگ بھی چلاتے رہے ہیں بیروت سے آگر بھی چلاتے رہے ہیں شوقت عزیز آگر بھی چلاتے رہے ہیں حکومت تو ہماری ایک بس ٹینڈ ہے یہ جمہوریت کا روپ میں ایک آدمی دوسرے کو دیکھے گیا اور یہ کہتے ہیں دیکھیں جی امریکہ کے اوبامہ نے کہا کیا کمال کیا اس نے مجھے کہا بول کیا چاہیے مانگو میں نے کہا نہیں مجھے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے میں آپ سے کہوں گا فرزند پاکستان اپنی کتاب کا نام لے رہا ہوں فرینڈز ناٹ ماسٹر ایوب خان کی کتاب اٹھائیں ایوب خان کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ ایسایڈ نو مور ایوانٹ ٹریڈ نو مور ایڈ میں کس کس سربرا کے گھسے پٹے یہ جملے بوسیدہ جن کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں جن جملوں کے یہ سب کی خواہش تھی نا زرداری صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا یہی جملہ بولا ٹھیک ہے زرداری صاحب نے بھی یہی جملہ بولا اور بہت سارے لوگوں نے اور نواز شریف صاحب نے کوئی پہلی دفعہ نہیں بولا میں آپ کو ایوب خان کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ فرینڈ ناٹ ماسٹر میں اٹھائیں اس نے کہا کہ میں مارشل محمد ایوب خان اس کو دی نیشن اور وہاں اس نے کہا کہ میں امریکہ کا مجھے میں تو امریکہ سے ٹرین لینا چاہتا ہوں ایک صاحب سب چاہتے ہیں امریکہ سے ٹرین لینا لگتا ہے امریکہ ہی نہیں چاہتا یہ ہم تو سب چاہرے نا آپ نے کہا ہر رانوما یہی بات کرتا تو پھر امریکہ ہی نہیں چاہ رہا ہوگا جیسے چیف جسس نے کہا کہ فوجیوں کو میری باپ کی قبر کا پتا تھا کہ کینٹ میں ہے یا سٹی میں ہے کل انہوں نے کہا اسی طرح ان سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا سارا شجرہ نصب اور ہماری ساری کال کوٹھڑی اور ہمارا سارا اے ٹو زیڈ ان کو پتا ہے ٹھیک ہے سو یہ کہنا کہ ہم بڑے پویتر ہیں بڑے نہائے ہوئے ہیں ہم گنگا نہائے ہیں ہم جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں اور یہ جمہوریت کی بہت بڑی کامیابی ہے اس ملک میں غریب آدمی کی زندگی جو ہے اور موت میں اگر فیصلہ کرنا ہو تو شاید وہ موت بہتر ہو گو قبر آٹھ آج پنڈی میں جھگڑے ہوئے ہیں کہ نوزار کی قبر آٹھ ہزار کی ہوگی ہے چٹ پہ رتے کے علاقے میں جھگڑے ہوئے ہیں آپ غریب کیتنی بری حالات ہیں نیٹو سپلائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے غریب کے خلاف بھی باہر نکل آئے ہیں میں تو دیکھیں پہلے میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا دس محرم کو نکلوں گا میرا شہر خون میں نہ آگیا ستر آدمیوں کو گولیل پھر میں کرتا آپ سارے اینکر کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے میں نے تو کہا میں اپنی سیاست کو دفعہ دور بلا کرتا ہوں اس شہر کو عامل چاہیے میں نہیں چاہتا میرا شہر شیعہ سنی میں تقسیم اور روز روڈ میری بلا کو میں نے اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے یہ بتا دیں غریب کی بات کریں آپ کی خیال میں یہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی کون کرے گا میں چھے چینلوں میں کہہ چکا ہوں جناب قابل اعترام نواز شریف صاحب کا دور پہلی جنوری سے شروع ہوگا دوزار چودہ سے چیف جیسس صاحب کی ریٹائیمنٹ کے بعد جو بھی معاملات ہیں پہلی جنوری سے لے کے تیس دسمبر تک دوزار چودہ تک اگر یہ معاملات کو ٹھیک کر لیں تو یہ قوم کا بڑا حسان ہوگا ورنہ مجھے ان کے دامن میں ناکامیوں نااہلیوں کتائیوں اور کر سکیں گے معاملات کو ٹھیک پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں چھے مہینے میں عوام بردارس کر لیں چھے ماہ اس کے بعد تمام معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے یہ عوام اتنے سکت ہے کہ نہیں دیکھیں میں پرویز رشید کو اس لیے نہیں کہتا میں خود تین چار دفعہ انفرمیشن منسٹر رہا ہوں سو انفرمیشن منسٹر انجمن امداد ستائش بامی ہوتا ہے میں مراسی تو نہیں کہنا چاہتا بڑی بری بات ہو جائے گی سو مارڈرن لیکوینج میں کہتا ہوں کہ انجمن امداد ستائش بامی ہوتا ہے اس کو جو شام کو مجھے پیغام ملتا تھا میں کہتا تھا اسی طرح پرویز رشید کو بھی پیغام ملتا ہوگا سو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ کہنا کہ بھئی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے جو انہوں نے فرمایا کہ نوجوانوں کو روزگار کی بات کیا اور لاکھوں لوگوں کو بیروزگار کرنے کی بات کیا پرائیوٹائزیشن میں حل کیا ہے دیکھیں نا یہ سٹینڈ کہاں کرتے ہیں ایک سو پنتالیس دن میں یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ٹینکرز کے سارے مطالبے مانے ہمیشہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے بیس میں سے دس یا بارہ مانے جاتے ہیں تاجروں نے کیے چھبیس کے چھبیس انہوں نے مانے سنتکاروں سے کیے انہیں پیکجز اب آپ جل دیکھیں گے فلور ملوں والے آ جائیں گے فلور مل والے کہیں گے جناب ہمارا پانچ روپے بڑھاؤ پھر آ جائیں گے آڈے پر کیا کہتے ہیں گھی آلے آ جائیں گے عوام آئے نا سڑکوں پر پھر آ جائیں گے گبرائیں نہیں دیکھیں یہ عوام یہ جو جنازے لے کے پھر رہی ہے شیعہ شیعوں کا پھر رہا ہے سنی سنیوں کا لے کے پھر رہا ہے یہ کس کے موں پہ تماش ہے دیکھیں میری بات سنو اگر نواز شریف صاحب کے جماعت اہل سنت کے جو امیر جو ہیں وہ جہاں باقو ہیں یہ کس کے ساتھ زیادہ یہ ان کے موں پہ تماش ہے کراچی کے حالات بہتر کی ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا دیکھیں کراچی کے حالات اتنے خراب ہونے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اس کا اندازہ نہیں ہے بڑے سادے ہیں وہ یا سادے ہیں یا ہمیں گولی دے رہے ہیں دونوں میں سے ایک کام ہے پھر دوہزار چودہ کے بعد کیا ہوگا میں کیا ہوگا میں کہتا ہوں دوہزار چودہ نواز شریف میں واحد آدمی ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں یہ مہینے پانچ ان کے گنتہ ہی نہیں ہوں میں کہتا ہوں یہ ٹریلر چلا ہے یہ کیا چلا ہے یہ ٹریلر چلا ہے اصل فلم لگ رہی ہے یا وہ ڈبا ثابت ہوگی یا ہاؤس فل چلی جائے گی یا ڈبے میں ہی فارغ ہو جائے گی تو ٹریلر ایسا ہے تو فلم کیسی ہوگی اب باقی جگہوں پہ بھی شریف ہیں دیکھیں ابھی کئی شریف باقی ہیں آپ اس طرح نہ کہیں نہیں میں تو سوال کروں میرا مطلب ہے اس طرح نہ کہیں ایک شریف کے شو پہ بھی میں نے جانا ہے میں ابھی جا نہیں رہا سگار والے بقول آپ کے کافی شریف نہیں میرا مطلب ہے اصل مسئلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں حرون پولی ہیں بھئی یہ اس کا حق ہے اصل فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے عوام کے لیے کیا کیا ہے جی عوام کی حالت بگاڑ کے ملکی موشی حالت بہتر ہو سکتی وہ کر رہے نا ابھی سنتکاروں کے لیے اور جو تاجر ہیں ان کے لیے پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں دیکھیں جب تک انویسمنٹ جب تک انویسمنٹ نہیں آئے گی یہ سٹاک ایکسینج فراڈ روز ہمیں دکھاتے ہیں تاریخی ریکارڈ پہ پہنچ گیا پچیس ہزار پوائنٹس پہ اس کا ایکانومی سے کیا تعلق ہے بارہ چیزیں آدمی کو چاہیے گھی چاہیے چینی چاہیے دال چاہیے گوش دیکھیں ابھی تو مل رہا ہے میں جاتا ہوں ساڑھے پانچ سو پانچ سو اسی ہے مجھے ساڑھے پانچ سو کا دے دے گا ٹھیک ہے مل رہا ہے نا ابھی آٹا جو ہے جی وہ میں دو جگہ کہہ چکا ہوں دھرانا نہیں چاہتا پچاس رپے کیجی ہو گیا پچاس رپے کلو آٹا مل رہا ہے لوگ پیاس ٹماتر کی بات کر رہے ہیں لوگوں پیاس بلیک کی منی ہے مل رہا ہے سینچرییاں کروس کر رہی ہیں سبزیاں ٹھیک ہے جب یہ ملے گا نہیں لیکن اب یہ خود بلیک چینل سے پیسے لانے لگے ہیں کہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈالر ایک سو نو رپے یا ساڑھے آٹھ رپے ایک سو نو رپے ہوگا حوالہ میں ایک سو یار رپے ہوگا جب ایک سو دس رپے ہوگا تو ایک سو بارہ رپے ہوگا کیونکہ یہ سارے ہم لوگ اس ہمام میں آپ اکیلے بندے کی گورنمنٹ کی بات نہ کریں ہم بھی ننگے ہیں ہمارے کرتوتے میں یہ ہے کہ انڈر انوائیس مال مگاتے ہیں انڈر انوائیس ہماری وہاں کمپنی ہے آدھے پیسے وہاں دیتے ہیں اگر صرف کراچی کا کسٹم پورٹ ٹھیک ہو جائے اور یہ سیاستدان اپنی دولت باہر لے آئے اور ایک قانون بن جائے کہ ان سے پوچھ گیش نہیں ہوگی لے آؤ پہلے سیاستدان لے کے آئے یہ ملک میں کوئی مسئلہ نہیں حکومت کس لیے بنائی ہے حکومت نہیں کرنا ہے یہ نا تو کیوں نہیں کہا رہی حکومت اس کو ٹھیک کون کرے گا یہ تو آپ اس سے پوچھیں میں تو خود پریشان ہوں حکومت کہتی ہے مہنگائی پہ ہم بات کر رہے ہیں دھائی سو عرب لتے کی بجلی جس اسمبلی کا کوئی وزیر اسمبلی میں آنے کی توہین سمجھتا ہے کل ہم نے نیلسن منڈیلا پہ بائی کارٹ کیا کہ رہے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سارے وزیر آپ یقین کریں میں آٹھویں دفعہ اسمبلی میں اپنی توہین محسوس کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کہوں کہ اس ڈیبیٹنگ کلیب کلب کی مجھے شرم آتی ہے اندر سے کہ یار میں آٹھویں دفعہ اس اسمبلی میں آیا ہوں اس کا میں سپیکر کو کہوں اور سپیکر جو میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے جو سپیکر میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے اگر کسی اور ممبر سے اوہ گھر چلا جائے میں تو کہتا ہوں نہیں یار کوئی بات نہیں میرے پہ بوجھ ہے زیادہ کوئی بات نہیں ہم لڑیں گے اکیلے ہیں دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم آواز بنیں گے اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں بنیادی بات یہ ہے قوم سب جو میرے پروگراموں کے لیے لڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے ان کے دماغ میں شعور ہیں عوام عوام جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی کون ہمت لائے گا ہمیں لائیں گے دیکھیں اس ملک میں ہمیشہ عوام پہلے نکلے ہیں اگر اس ملک کی ساری تاریخ دیکھیں سات نومبر 1968 کو میں عوام تھا میں باہر نکلا یوک خان کے خلاف میں رات کو لاش لے کے واپس آیا نو اکتوبر 1968 کو میں عوام تھا میں دو لاشیں اپنے محلے میں لے کے آیا کمیٹی چوک سے اور حکومت جتنی بھی سرونگ تھی یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ سرمایہ داروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ حکومت نہیں چل رہی میری پہلے بات سنیں جب سرمایہ داروں کو پتہ لگ گیا جاگرداروں کو بزنس مین کو پتہ لگ گیا کہ یہ حکومت نہیں چل رہی اس کا کوئی رٹ نہیں ہے کسی جگہ اس حکومت کی دسترس نہیں ہے انہوں نے اپنے من مانے مطالبہ ان سے منوانے شروع کر دی ہیں اب غریب کا مطالبہ کون کرے گا جی کون ہے جو کہے گا غریب کے لیے کہ یار یہ آٹا خدا رسول کے واسطے مت مہنگا کرو شکر کی قیمت مہنگی ہوتی ہے غریب بھار آ جاتا ہے اتنی مہنگای ہوتی ہے دیکھیں شکر کی تو پہلی دفعہ سستی ہونے لگی ہے یہ کہیں گے اس کو ایکسپورٹ کرو شکر جب سستی ہوتی ہے یہ ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کو کیا ہوتا ہے جو ان کا تجارت کا ان کو کہیں گے ایکسپورٹ پروموشن بہت بہت اور ہے یہ ٹریڈ ہوتا ہے ان کا وہ لون لے کے ان سے پہنے یہ ان کو کہیں گے جی یہ پچاس لاکھ کی شگر رکھیں گے کہیں گے جی ہماری کروڑ روپے کیا اپنے گداموں میں رکھیں گے دیکھیں ظلم یہ ہے کسی بینک کے گدام میں نہیں اس ٹریڈر اس بینک میں نہیں رکھیں گے اپنے گداموں رکھیں گے اور میں دھیاتوں میں لاتداد لوگ مجھے کہتے ہیں ان سیاستدانوں کا نام لے لے کے ہمارے کہ جی گنے کے پیسے سے ہو رہی ہیں کاروائیاں کوئی ابھی تھوڑی شروع ہوئی ہیں لیکن بات ہم کر رہے ہیں جب مہنگائی پہ تو دو چیزیں اور آگئی نا ہم یہ حکومت خود کہہ رہی ہے دھائی سو ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اور دوسری جگہ غریب کے اوپر بوجھ ڈال لیا جا ہے لیکن نواز شریف صاحب نے آج کریڈٹ لیا ہے کہ میں نے پانچ سو ارب روپے کہاں سے دیا مجھے پتہ نہیں ہے میری جیب سے دیا جناب میری جیب سے گیس مہنگی ہوئی ہے میری جیب سے بجلی مہنگی ہوئی ہے میرا دودھ مہنگ ابھی دو سو ارب روپے اور سر پہ آ جائے گا پندرہ دن بعد منشاہ صاحب سیدھے ہو جائے گے یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ سیاسی ہمیں کیوں نہیں دیتے چندہ پتہ یہ مارے گا یہ مار دے گا یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو چندہ دیتے ہیں ملکی اور غیر ملکی سربراہ غیر ملکی حکومتیں ہیں اور لوکل یہ سارے منشاہ ٹائپ کے لوگ یہ دو نمبر کے لوگ جو پیسے دیتے ہیں اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ ان سے ایک دن میں واپس لے لیتے ہیں اگر کسی نے دو ارب روپے دے دیا ایک ایس آر او کو بدلا دیا ایس آر زیڈ کو ایس کر دیا اس کو زیڈ کر دیا اپریزر اپنا لگا دیا دو شپمنٹیں نکال لی اللہ اللہ خیر زلالہ پہلے آپ بات کر رہے تھے پرائیوٹائزیشن بھی تو کرنی ہے نا ابھی اور ابھی جو پہلے بات کی امریکہ اور ایران کے تعلقات کی آپ نے تو شیخ صاحب دیکھیں جب سے تعلقات ایگرمنٹ ہوا ہے پوری دنیا میں آئل پریزز بھی کم ہوئی ہیں بجلی کی ہم بات کر چکے ہمارے ہاں ہر دفعہ اضافہ کی سمری آگے کر دی جاتی ہے یہ ہم کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم ہمارا ذریعہ آمدن دو چیزیں ہیں ایک اٹھارہ کروڑ اب تو انیس کروڑا ہی ہم ان کی رائے ہیں ہم سے ٹیکس کھینچ کے اپنا نہیں دیں گے اپنے سارے مطالبے منظور ہوں گے ہم ہم سے ٹیکس لیں گے دوسرا ہمارا جیوغرافیا جو ہماری جیو پولیٹیکل سردوں کی بانڈری کی صورتحال ہے اس کی کمائی ہم کھاتے ہیں ہم اس کی کمائی ہم کھاتے ہیں جناب علی کے انٹرنیشنل فورسز تین سپر پاور ہمارے بارڈروں کے ساتھ لگی رہی ہیں تین سپر پاور ہمارے پڑوسی ہیں ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ یار یہ جندہ رہے ہیں یہ ایک ماہ دو ماہوں میں جھگڑا ہوا ایک ماہ نے کہا میرا بیٹا ہے ایک نے کہا میرا بیٹا ہے دونوں نے حلف دے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے جج نے کہا اس کے دو ٹکڑے کر دو ٹھیک جس کا اصلی تھا اس نے کہا اس ہی کو دے دو جی میرا تو ہائی نہیں ہے اچھا شیخ صاحب کتنا آسان ہے نا تنقید کرنا اور آپ کر بھی رہے ہیں ذرا حل بتائیں نا انتنے تمام مسائل کا حل کیا ہے اب نوٹ نہیں چھاپیں گے تو حکومت کیسے چلائیں گے اب فرض کر لیں آپ وزیر آزم ہوتے اس وقت یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی یہی تمام معاملات جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہوتے نا تو کیا آپ یہ فیصلے نہیں لیتے کیا کرتے آپ یقین جانے میں پہلے دن ہی اگر ہوتا یہ پانچ سو رب کا دھائی سو پونے تین سو رب رپیہ دیتا آرڈٹ کرواتا ان کا جہاں یہ سب لوگ آرڈٹ کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے پانچ سال کا نیپرا ملی ہوئی چور دیکھیں اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہم کسی دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے ساتھ گورنمنٹ پالیسی شیئر نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں کیا شیئر ہونے جا رہے ہیں کیا ملے آج پانچ پانچ مہینے ہو گئے ہیں ہمارے نوے نوے فیصد ہسپٹل بنے ہیں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں ہماری تو اولاد نہیں ہیں کہ جس نے علاج کرانا ہم کہتے ہیں شہر کی اولاد کے نوے نوے فیصد ہم نے ہسپٹل مکمل کیوں سات سال سے کھڑے ہیں کیونکہ غریب کا ہسپٹل ہے اگر یہ کسی پوش علاقے میں ہوتا بن چکا ہوتا تاکہ غیر ملکی مدد مل جاتی ہماری سڑکوں میں ہم مر رہے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے دو دو گھنٹے لگتے ہیں انہوں نے پل بنا دیا انسکیور کر کے ان کی سوچ ان کی خواہش ہے ان کی خواہش ان کی پالیسی ہے ان کا مفاد ان کی اولاد ہے ان کی اولاد اس ملک کا سرمایہ ہے جب تک لوگ اور غریب کے بچے یہ لیپ ٹاپ کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں جو لیپ ٹاپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے نوکری کی روزگار کا سلسلہ نکالنا ان کے بس کا بات نہیں ہے ان کے والدین کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں کرزوں کا اعلان کر دی ہے آج بیس لاکھ کے قریب کرزے دیے جائیں گے جوانوں جوانوں کے لیے کیا ہے نا بہت اچھی بات ہے خواتین کو زیادہ ملنے چاہیے کیونکہ خواتین واپس کر دیتی ہیں جی جی یہ آپ نے آج کہا بھی بلکل کہ یہ واپس کر دیتی ہیں واپس مل جائیں گے خواتین کے خواتین بچاری جو آپ دیکھیں نا ان کی ریکاوری زیادہ ہے وہ سلیکہ شار ہوتی ہیں وہ جوڑو ہوتی ہیں وہ سنبھال چلا بھی یہ پروگرم خاتون ہی رہی ہے ایک مریم نواز چلیں ہماری بیٹی ہیں کوئی مسئلہ نہیں آجا شیخ صاحب مہگائی پہ بات ہو گئی میں بریک لے لوں یہاں پر اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے چوری نسار صاحب کے حوالے سے کہ امریکہ کے حوالے سے بڑیا وہ گرج برس رہتے لیکن اب وہ خاموش کیوں ہو گئے ہیں اور نیٹو سپلائی پہ بھی شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس سے حاصل کیا ہوا ہے اس کی بندش سے اور بھی ایشیوز ڈسکس کریں گے دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ ارچو شیخ صاحب کی چوری نسار علی خان صاحب نے امریکہ کے حوالے سے چپ کا روزہ کیوں رکھ لیا ہے کہاں تو وہ روز امریکہ پر تبرہ بھیج رہے تھے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہا تھا نا اقوام متحدہ میں جائیں گے برداشت نہیں کریں گے تو کیا کوئی اشارہ نہیں سے ہو گیا چپ ہو جاؤں نسار کو کیا اشارہ ہونا جی پنڈی والے ذرا زدی سے ہوتے ہیں ہم لوگ جب اکھڑ جاتے ہیں تو اکھڑ جو وہ اکھڑا ہوا ہے سو یہ دوز آر چودہ وہ نواز شریف کے ساتھ نکال لے تو بڑی بات ہوگی ظاہرہ نواز شریف نے اس کو کہا ہوگا وہ کافی ہارڈ اٹنگ ہے اسمبلی میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے ظاہرہ جان کیری اگر اس نے اسمبلی میں کہا کہ جان کیری نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے انٹیریر منسٹر نے یہ بات کی تو نواز شریف وغیرہ تو آپ دیکھیں نا یہ تو زندہ نہیں رہ سکتے امریکن سوچوں اور امریکن خواب اور امریکن انفلنس کے بغیر بزنس مین کی اپروش ہی امریکن اورینٹڈ ہوتی ہے اس ملک میں میں نے نہیں سنا کہ ایک بزنس مین انقلابی پیدا ہوا ہے وہ ختم ہوگی سیاست چوری نصار کی قربانی دے دیں گے یہ نصار کر دیں گے ہونے نواز شریف صاحب امریکہ کی خاطر اقتدار بڑا ظالم ہوتا ہے بیٹا باپ کی آنکھیں نکال دیتا ہے باپ کہتا ہے میں نے پوتے کو بڑھانا اس نے کہا تیری ابھی چاہت نہیں گئی اکمرانی کی تو میری اولاد پہ اکمرانی ان کے ماسٹر بنانا چاہتا ہے نکالو اس کی آنکھیں کیا باتیں کرتے ہیں کیا باتیں کرتی ہیں اقتدار بڑا ظالم ہے دیکھیں یہاں مارنے والا بھی وہی نعرہ لگاتا ہے مرنے والا بھی وہی نعرہ لگاتا ہے جو مارتا ہے وہ بھی وہی اسلام کا نعرہ لگاتا ہے میں کہوں گا تو پتہ نہیں مولو مجھے جو مرتا ہے وہ بھی نعرہ لگاتا ہے اور اس میں کام ہو جاتا ہے آگے کی قابلہ میں چوری نصار کو نہیں دیکھ رہے آپ پتہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ کنٹینیو کرے میں نہیں آپ کی رائے ہی جانا چاہے لیکن میں نہیں دیکھ رہا اس کا اچھا ٹھیک ہے چلیں چلیں کیونکہ اس کیبنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے نصار اپنی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے اور یقیناً یہ نواز شریف صاحب کے لئے قابل قبول نہیں ہے نواز شریف فریج میں لگا کے کھانے والا آدمی ہے نواز شریف کے چیرے کے بھولے پن پر نہ جائیں آپ میں دو تین دفعہ ان کے ساتھ وزیر رہا ہوں جی وہ ادھر لگا کے تاش کھیلتا ہے اس طرح پھیلا کے نہیں کھیلتا اور یقیناً آپ دیکھیں جہاں جہاں اس کا پرابلم ہے وہاں اس نے دیکھیں آدھی منسٹریہ تو اس کے اپنے گھر میں ہیں اپنے پاس ہیں آدھے اپنے رشتہ دار کے پاس ہیں ایک تو جو آوٹسائیڈر ہیں یہ باہر والے جو آوٹسائیڈر وزیر لیے گئے جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں وہ اگر سلپ سے باہر کھیلیں گے لائن اور لنگ میں نہیں کھیلیں گے تو ان کا سلپ میں کیچ ہو جائے گا یہ کونسی بات ہے چلیں ٹھیک اچھا اب نیٹو سپلائر میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں یہ نیٹو سپلائر سے کیا حاصل ہوا ہے اس کی بندش سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے یہ زہمت ہے قوم کے لیے یا رحمت ہے دیکھیں نہ کوئی زہمت نہ کوئی رحمت کے پی کے میں جو حالات ہیں امران خان کی گورنمنٹ کے جو اس نے سٹینڈ لیا تھا اگر امران خان ایسا نہیں کرے گا آدھے وزیر تو ممبر انہوں نے مار دی ہیں باقی بھی مار دیں گے اور یہ دیکھیں نہ یہ سارے لوگ اس وقت کے پی کے میں اگر مستقبل کی سیاست خراب ہوتی ہے دیکھیں نہ حالات تو دو ہی صوبوں میں خراب ہیں ایک بلوچستان اور کے پی کے میں کے پی کے میں زیادہ ہوگے میرا خیال تھا بلوچستان میں زیادہ ہوں گے لیکن بلوچستان میں پھر بھی دیکھیں بارہ ہزار چار سو اٹھتیس کڈناپنگ کیسز ہیں پنجاب میں اکتوبر تک اس سال بارہ ہزار چار سو انتالیس کڈناپنگ کیسز ہیں سب سے کم کیس بلوچستان میں ہے اب جو صوبہ کے پی کے کا مسئلہ دیکھیں اس وہاں سے بہت بڑی نکلے مکانی ہو رہی ہے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا بہنچال آ رہا ہے دیکھیں پیسے ان کے پاس ہیں کے پی کے لوگوں کے پاس پیسے ان کے پاس ہیں لیکن ایک جگہ بندہ جو سیٹل ہو جاتا ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے وہ نکلے اب پاکستان کی منڈی میں یہ پاکستان ان کے صاحب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے لیٹو سپلائی گزر رہی تھی پیسے مل رہے تھے مفت میں تو نہیں گزر رہی تھی کیا پیدی کا شربت سو ڈیڑھ سو ڈالروں سے نہ یہ ملک مر رہا ہے نہ اس ملک میں کوئی فرق پڑھنے جا رہا ہے اس ملک میں مقصد حاصل ہو رہا ہے مجھے صاحب شرقوں والا کرنے دونا پھر اگلا سوال دو چار سو بلین کی ہماری ایکسپورٹ پچیس بلین کی ایکسپورٹ ہوگی بارہ تیرہ بلین جو ہیں پچیس اور بارہ تیرہ چالیس پچاس بلین یو ایس ڈالر کی ہماری امپورٹ ہے ہمارا انکم جو ہم نے جو انویسٹ کرنا ہے اس میں بہت سارا ابھی انڈر انوائس آتا ہے ہمارے پڑوسی ملکوں سے دبائی سنگاپور رمچی ختن ان علاقوں سے انڈر انوائسز مال آتے ہیں سو پچیس چالیس بلین یو ایس ڈالر ہماری ارننگ ہے پچاس بلین یو ایس ڈالر ہمارا خرچ ہے یہ دس بلین کا گیپ جو ہے نہ کوئی فارن انویسمنٹ آ رہی ہے نہ فارن انو فنڈنگ آ رہی ہے اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سعودی عرب شہدی عرب آپ کے ساتھ کوئی طور پھر سکتا تھا اب ان کو اکل آئی ہے فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں ورنہ یہ تو اندر دہو تھے مشرف کو کیس ٹرائل کرو اور کدھر کیا کیوں ابھی تک فائل نہیں کیا ٹھیک بات ہے بالکل آپ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نوکمرانہ سے پوچھو میں عامی ہوں اس کو ٹرائل کرو برہ اکتوبر سے ابھی تک کیوں نہیں آپ نے کیس داخل کیا بڑے بہادر بنتے ہو یہ گیدن ہیں نہیں ہوگا یہ نہیں مجھے یہ نہیں بتا میں صرف یہ سوال دیکھو کل وہ کر ہی دیں میرا یہ سوال ہے کہ کون سی رکاوٹ ہے پروسیکیوٹر مقرر ہو گیا ججز مقرر ہو گیا کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک دائر پندرہ دن تو ہو گئے نا چھے دن آپ کے رہے گئے ہیں اور سات دن چیف جسٹس آپ کے جانے کے جو لوگ یہ خواب خیالیاں کر رہے تھے کہ ایک سنگل مین کیس ہے یہ جانے سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے گا ججز بن گئے ہیں کورٹ بن گئے ہیں کہاں پہ ہیں وہ کورٹ کمانڈرز میٹنگ میں پھر یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کیا افکوس اس کیلی میں بات کرتا جنرل کیانی کے دور میں فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ کی میں بات ہوئی ہے ظاہر ہے ہوئی ہے وہ ایسے ہی تو نہیں ہوئی کہ وہ کیانی صاحب پھر گئے ان کے پاس اور انہوں نے کلیر کیا دیکھیں نا ہمیں بھی تو لوگ فیڈ کرتے ہیں نا جی کہ ہم آن بورڈ نہیں ہیں جو گورنمنٹ نے کہا کہ آرمی آن بورڈ ہے مشرف کے کیس کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت انہوں نے کہا ہم آن بورڈ نہیں ہیں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کیسی لئے آرمی چیف کے سیلیکشن میں پھر اتنی دیر ہوئی ہے دیر تو دیکھیں بزدل آدمی دیر ہی کرتا ہے نا یہ ان کا خوف ہے ان کے ذہن میں سوار یہ فوج جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ عظیم فوج ہے یہ جانے دیر ہی ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اگر فوج کو جمہوریت اور ملک میں سے ایک کا فیصلہ کرنا پڑا وہ ملک کی زندگی کا فیصلہ کرے گی جمہوریت کی موت اس کو قبول ہوگی وہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے اس نے ایسی بدمزہ جمہوریت کو بھی ایکسپٹ کیا دیکھیں دس کروڑ رپے کے کاؤنٹ میں آرہا ہے بیس کروڑ رپے دوسرے کے کاؤنٹ میں آرہا ہے ہج کا مال کھا رہے ہیں رنٹل پاور کا مال کھا رہے ہیں وہ بلال گنج سے لے آئے اس حالے کیا ہوتا ہے یہ اعتصاب عوام کا کام ہے فوج کا کام نہیں ہے دیکھیں اعتصاب کیا کرے گی وہ قوم جس کو کل ہمارے ہاں کرفیو لگا دو دن میری آنکھیں کھل گئی آدھ آدھ پاؤ لوگ گھی لے کے جا رہے تھے لوگوں کے گھر میں گھی کا ڈبا نہیں کس قوم سے آپ اس حساب کی بات کرتے ہیں اس کو تو جو چینی کا توڑا ایک مل جائے گا گھی کا ڈبا مل جائے گا وہ کہے گا میرے بچے کے چار دن سے یہ سالے ممبر نے کب پکڑائی دینا ہے اور ہم میں ہیں پیچھے چار گنمن ہے زمین گمبت نہ گمبت گل محمد دیکھیں ہمارے ہاں تو شوش ہے نا کیا ان بلدیوں میں اختیارات ہیں جی آپ اس بلدیات کے آرڈینس کو پڑھیں ایک خاکروب کے بھی اختیار نہیں ہے اس کانسلروں کے پاس مر رہے ہیں آپس میں پتہ لگے جی شیخ رشید صاحب کانسلر ہے ہمارے ہاں جی پتہ لگے جناب علی دس خاکروب میرے انڈر ہیں نئے قانون میں خاکروب بھی ان کے انڈر نہیں ہیں براہ راس یہ پنجاب سر نواز شریف خاندان اتنا سا بھی اقتدار کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹرس نہیں کرتے نا ٹرس کی میں بات نہیں کر رہا میں جو بات کہنے چلا تھا ایک بول پڑتی ہے عام نہ تو میری آمد ہی ختم ہو جاتی میرے پاس آپ کی طرح ریسرچر نہیں ہیں جو دس دس سوال لے کے بیٹھ جاتی ہوا اتنا سا بھی اقتدار شیئر کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے اتنا سا اقتدار بھی یہ اور اقتدار جو ہے دیکھیں اگر یہ شیئر کرتے تو جناب شباز شریف صاحب پچھلے سال پانچ سال شرکت بلا کیا کہتا ہے بغیر کسی شریک کے بلا شرکت تغیری چیف منسٹر تھے کسی ایک پنجاب کے منسٹر کا مجھے نام بتائیں جس کو عوام میں شورت ملی ہو کسی ایک کسی کو بڑھنے نہیں دیا رانہ سانہ اللہ نہیں تھی وہ بدبودار آدمی اس کی کیا شورت ہے وہ تو بعض شورتیں نیگٹیو ہوتی ہیں دیکھیں بعض شورتیں پروگرام میں نیگٹیو ہوتی ہیں قیدوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹن کردار ہے بڑا امپورٹن کردار ہے پر ہیرو کبھی زیرو ہیرو نہیں ہو سکتے یہ زیرو کے کردار ہے یہ ویسے ہی شباز شریف صاحب نے رکھا ہے نظر اتارنے کے لئے نادرہ کے معاملے میں تو پھر رانہ سانہ اللہ صاحب کا بڑا کردار ہے ویسے ان کو کیوں کیوں ہٹانا جاری تھی حکومت جس نے بھٹو کو پھانسی دی تارہ مسیح اس کا بھی بڑا کردار تھا تاریخ میں سے اس کا نام نہیں مٹ سکتا تارہ مسیح کا اور بھٹو جیسے بڑے عظیم آدمی اور اتنے فلسور اور انٹرنیشنل فیم کے لیڈر کو ایک سررہ آدمی نے رانہ سانہ اللہ تارہ مسیح تائب ہیں پھر نہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ جدر مرضی لے جائیں میں کہہ رہا ہوں ایسی باتیں جو ہے نا اسی قسم کے لوگوں سے کروائی جاتی ہیں ایسی باتیں اسی قسم کے لوگوں سے کروائی جاتی ہیں تاریخ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب کراچی کے انگوٹھوں کی بات آئی میں نے کہا جب لاہور پہ انگوٹھے آئے تو یہ انگوٹھا کاٹ دیا جائے گا لاہور میں ایک سو بارہ ہی نہیں ہے ایک سو بائس بھی ہے ایک سو پچیس بھی ہے ایک سو اٹھارہ بھی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں ایک سو اٹھارہ کے لیے کہا تھا کہ نہ بولے لیکن جب انہوں وہ نہیں مانے تو پھر ان کو ٹومنیٹ کر دیا تو اصل کہانی پھر یہی ہے اس کے پیچھے دیکھیں جی جب بلاج ہوتی ہیں نا ایک دفعہ بچوں سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہوتا نا اپنی جان بچانے کے لیے بچے بھی جلا لیتی ہیں ہر معاملوں کے پیچھے پھر یہ انگوٹھیں ہیں دیکھتے ہیں کیس کے پیچھے چہرہ کون سا ہے تین سو بیالیس چالیس اہمین ہے جس کی مرضی گردن اتار دو پر جس گردن سے خون نکلتا ہے اور خون محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ صحیح گردن کٹی ہے گردنوں میں تو ابو دیکھنا ابو جہل سے ایک آدمی نے پوچھا جب اس کو گردن نکالنے لگے دو نوجوان اسے کہا تیری آخری خواہش بول اس نے کہا میری گردن لمبی کر کے کارنا تاکہ پتہ لگے سرداروں میں سے ابو جہل کی گردن یہ معاملہ کہاں تک جائے گا شیخ صاحب پھر کیا خیال ہے میں نے آپ کو ایک سال دے دی ہے نواز شریف صاحب بہتر کام کریں گے تو سکی رہیں گے پہلی جنوری سے ان کا اقتدار شروع ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا میں تو ٹوٹل فیلئر دیکھ رہا ہوں جی اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے عساق ڈار صاحب اب بیمار ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا نواز شریف صاحب کا سارا دور جب بھی آئے ریزرو کم ہوتے ہیں روپے کی بے توکیری ہوتی ہے شاید یہ بزنس مین چاہتا ہی ہے ان کے پاس فارن اکاؤنٹ ہوتے ہیں دیکھیں اگر ان کے پانچ سو بلین پانچ سو ملین بار آئے ہیں یا ایک بلین ڈالر ان سب سیاست دانوں بھا بھا ان کو تو ایک ارب روپے ہے ویسے ہی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کام کریں آگے ان کے ماشاءاللہ بہت ہیں شیخ صاحب جمہوریت کے بعد پھر آپ جمہوریت ہی دیکھ رہے ہیں چونکہ کچھ حلقوں میں آپ بات ہو رہی ہے نا جمہوریت فلاپ ہو گئی اور مارشلہ کی بھی باتیں گے جا رہی ہیں میں نے آپ کو آسان لفظوں میں کہا ہے جمہوریت کے ساتھ آرمی کمیٹڈ ہے ان کو پتا ہے کہ اس دلدل میں کافی خراب ہو گئے ہیں اب نہیں آنا ہے لیکن اگر جمہوریت فس گئی اور ملک فس گیا اور دونوں میں سے دونوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے اگر ایک کو نکالنے کی کوشش کی اور دوسرے کی قربانی دینی پڑتی تو پھر ماسٹر لال جو ہے وہ ملک کو بچائے گا ماسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ بگ سٹوک کھیلتا ہے وہ بینڈ ماسٹر نہیں ہو سکتا وہ ماسٹر ہی ہو سکتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہو سکتا اور ہیڈ ماسٹر کا یہ کام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ جمہوریت اور ملک میں کس کو اس نے بچانا ہے کوشش کرے گا دونوں بچ جائیں اگر نہ بچے پھر وہ ملک کو بچائے گا آپ ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں نیٹو سپلائی پہ بھی بات کرتے ہیں ڈرون حملوں پہ بھی کرتے ہیں حکومت پہ زبردست تنقید بھی کرتے ہیں ایک جگہ جہاں پہ آپ نہیں بات کرتے ہیں وہ ہے مسنگ پرسنز یہاں پر آپ کیوں چپ ہیں عمران خان صاحب بھی نہیں بولتے کیا طاقتور اداروں کی مخالفت نہیں مول لینا چاہتے آپ بلکل بولتے ہیں بلکل بولتے ہیں بڑی زیادتی ہے کورٹ کے ذریعے ٹرائل ہونا چاہیے لیکن اگر بعض معاملات ایسے ہیں تو فوج کو کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ ملک دشمن تھے یہ غدار تھے یہ قوم کے دشمن تھے اور ہیں ہمارے پاس ان کو ٹرائل کرنے جانے ہیں قانون بنا کے دینا آپ قانون تو پھر اس ملک میں کون بنایا گا جس وقت دہشتگردی کا قانون بن رہا تھا میں نے نواز شریف صاحب کو اس کیابنٹ میں کہا کہ آپ کو تو کسی کو کچھ نہیں ہونا میں ہی مارا جاؤں گا وہ میری زبان کالی تھی اور ایک کلاشن کوف آوارا میرے گھر سے نکلا ہی مجھے آٹھ سال قید ہو گئی تین سال مجھے جوانی کی کاٹنی پڑی میں کام کا ٹائم تھا وہ اب تو ہو جائے کوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا شو کوئی نقصان ہوگا میرا تو کچھ نہیں جائے گا وہ تو کام کے دن تھے جو تین سال میں نے باہل برو میں زائع کر دیئے گھرمی میں سو الٹیمیٹلی صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے میمو گیٹ مسئلہ ہے غدار تھا غداروں کو سزا ملنی چاہیے رینٹل پاور کرپشن تھی سزا ملنی چاہیے مسنگ پرسن واپس آنے چاہیے پورٹلی اور امپورٹنٹ جو بات ہے کہ ہماری ایکانومی میں جو غریب آدمی کو دیکھیں نا چیف جسنس نے کہا آٹے کا ریٹ بھی ہم لگائیں فکی کا ریٹ بھی سپریم کورٹ لگائے جی انہوں نے جو گاجنیں کھائی ہوئی ہیں جب تک ان کو فکی نہیں ملے گی نا ان کے مسئلہ نہیں حل ہوں گے ٹھیک ہے چیف جسنس آپ کے جانے کے بعد یہ جو ایک ٹرینٹ سیٹ ہوا ہے ایکٹیوزم کا آپ کے خیال میں کیا یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا میرا نہیں خیال ہے میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں یہ ملک اس طرف جا رہا ہے کہ ریٹائر لوگوں کی اولادوں اور بھائیوں پر کیس ہوں گے کوئی تو حل ہوگا کسی طرح تو اس تصویر میں رنگ بھر سکتے ہیں وہ بتاتے کیسے بھر سکتے ہیں حل کے لیے لوگوں نے تو دو تہائی ووٹ دے دیئے نواز شریف صاحب کو دو سو ممبر ان کے ساتھ ہیں اسمبلی سے ان کو کوئی ڈر نہیں دو سو پلس خرشید شاہ یہ پلس میں رکھیں نا آپ خرشید شاہ کو سو ایسے عالم میں ان کو اندر سے تو کوئی خطرہ نہیں عوام جو ہیں اگر انہوں نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے ہم مردے کے لیے پیدا ہوں ہیں ٹھیک ہے پھر تو کوئی حل نہیں لیکن اگر ملک کی تباہی اسی طرح ہوتی رہی تو میں نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس حکومت کو نہیں دیکھ رہا ایک سیاسی جمہوریت کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ لوگوں کی اب لوگوں نے جو باتیں کر رہے ہیں جس طرح لوگ ان کے بارے میں دعائیں دے رہے ہیں صبح و شام جھولیاں اٹھا کے شاید وہ دعائیں رائی ونڈ نہیں پہنچتی چلے ٹھیک شیخ صاحب بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا عباوی مسلم وی کے سبرا شیخ رشید احمد صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا تو بہت سے ایشیوز پر ان سے بات کی جا رہی تھی کہا جاتا ہے کہ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف اس وقت تک جب تک یہ الفاظ بولے نہ جائیں بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے ہمارے یہاں کون کس کا غلام ہے سوچئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس خوشید پر اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد